ہر قسم کالا کپڑا بڑی سستہ ملتا ہے حالانکہ پتا تمہیں بھی ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اُکا چوپ ہو گئے نا ایدہ مطلب انچوری بھڑی کی جزارے چوپ یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے گرامی قدر ازرائی یہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولی صاحب ہماری بات کر کے چلے جائیں گے میں حضرت یادتوار کا ملید ہوں دونوں جانب سے بات ہوگی اب دیکھیں بساوقات یہ پیرانِ طریقت یا مفتیانِ ملت یا سنا خانہ نے شیری لیسان اور نقابہ حضرات ان کو بھی لوگ توفہ دیکھیں مجھے ایک بندہ توفہ دیکھے گیا ہے مجھے سوچ رہا تو چاہیے نہیں یہ مجھے توفہ دیکھے کیوں گیا ہے کس بات پہ توفہ دیکھے گیا ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی گالہ اوکھیلڑی آگئی ہے آپ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پہلے میں توانوں گال کی دورنا اپنی برادری روی کردہ پہ آن سمجھا رہی نا یہ کس لیے اگر انتظامیہ مسجد کا صدر مجھے آر رفتے سوٹ دے رہا ہے کیا وہ اس لیے تو نہیں دے رہا کہ مولینی صاحب میرا سوٹ دا کام میں میرے سوٹ لئی رکھیں پر سوٹ تے تقریر نہ کریں کہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے چاستے اوٹھے جو نہیں ہیں نا وہ تیری خدمت بھی کریں پر تو انواغ پترا جو مرضی دے رہے میں دینوں بیان کرانگار جیرا مصطفیٰ دے دیکھا نا آواز کمزورانی ہوگا ہی نے جبانہ دی ساری چوف ہوگئے دوستانی مکرم اس واسے پیروں کے پاس جب لوگ نظرانے لے کے آتے ہیں ان کو بھی چاہیے دیکھیں یہ دینے والا ہے کون آیا کہ اس کا نظرانہ لینا بھی چاہیے کیلئے لینا چاہیے وہ کہیں رافتنی تو نہیں تفصیلی تو نہیں نافتنی تو نہیں خارجی تو نہیں ایسا ہی آدم دے کے ہاتھ چمبا رہے ہو پائنسو روپے کی خاطر آپ نے عقیدیں بیچ رہے ہو ایسے ہی مفتیانے ملت کے لیے بھی یہ ہے ہر برطن میں سے کھانا نہ کھاؤ تمہیں مصطفیٰ نے پہلے تھوڑے ٹکڑے نہیں کھرائے ہوئے ماز مٹھی ہو گئی اور انگردے سارے بولدے پہنے تھے یہ میری بھی لاغری بلے سیتا سواہت دہا ہوں سینا یہ ہوتے تھوڑا سا مشکل مسائل ہیں لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ میں اس واسطے یہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں دوستانے گرامی اس واسطے یہ جو نقیب ہوتے ہیں ناد خان ہوتے ہیں ایک سیدہ پڑھ دیا اور تمہیں جناب عمرے کا ٹکڑ مل گیا آئیتہ علماء کو عمرے کا ٹکڑ تو نہیں نہ دیتے انہیں کو دیتے ہیں نا جن کی داری منڈی ہوئی ہو اور جناب عورتوں کی طرح یہ پورا فیشن کر کے آئے بیٹھے ہو کے باگ گئے ہو یہ مکمل تیاری کر کے آئے اور ہمارے سجائی پر کھڑے ہو کر وہ کلام پڑے جو کسی اور تصبور کرے تو پھر عمرے کا ٹکڑ تو ملتے ہیں نا چونکہ ایک منت میں محترم آتاری صاحب سے یہ بزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عمرہ کھلے کا تو آپ کو عمر ٹکڑ ہماری طرف سے آپ کو عمرے کا ٹکڑ نارہ تکریب نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری کیا بات ہے یہ یقین فرمائے میں خوش آمد نہیں کر رہا میں نے پہلے بندہ دیکھا ہے جس نے اتنا دل نکال رہا ہے اللہ تعالی آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور میں یقین کرو میں آپ بڑا ترسدہ ودا ابھی مدینہ جاوان کرو نہ کھل لیتا لیکن مالکہ نے مر اشارہ بھی تو دینا ہوں دا مجھے تو سکھتا بنا کسی دن اس حادی لے رہا ہے اللہ تعالی آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے یہ میری دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کو اسی طرے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حادری کا شرف حطا فرمائے بہت شکریہ آپ کا بڑی محبت آپ کی مجھے بڑی خوشی ہوئی لیکن یہ ایک تلح حقیقت ہے جس کی طرف بہشارہ کر رہا دوستان اگرامی کا ارز کرنے کا مقصد یہ اگر ہمیں کوئی دیرہ ہے وہ میں دیکھنا پڑے گا کیوں سمجھا رہی ہے یہ کیوں کہ یہاں ہے عزیدان مکرم پھر دیکھو یہ بندہ کون ہے آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے بعد چونکہ جب ہم ان باتوں پہ آ جائیں گے تو پھر مزہ ہی الگ ہو جائے گا شبے والی چیزوں سے جیسے لوگوں کو بچنا ہے ویسے ہی محراب و منبر کے وارثوں کو بھی بچنا ہے جب یہ بچیں گے تو ان کی زمان کی تاثیر ہی کو چھوڑ ہو جائے گی گیرامی قدر حضرات اب آجائیے یہ تقوی کے تین تراجات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ارز کیے اب اگلی بات فرمایا وَقُولُ قَوْلًا صدیدہ جب تقوی اختیار کر چکو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے فرمایا پھر تم نے سچ بولنا ہے حق بولنا ہے اب یہ بات بڑی خاص ہے سچ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کن منی منی بائد موجود ہے فرما فرمایا سچ بندے کو سکون دیتا ہے اور چھوٹ بندے کو بے سکون کر دیتا ہے سچ بولنے والا بے شک کمزور کندہ ہو لیکن پھر بھی وہ طاقتوار ہوتا ہے کیوں اسے اللہ کی رحمت پر پورا پروسہ ہوتا ہے اور چھوٹ بولنے والا وہ پورے علاقے کا سربلا چوبری اور سید کیوں نہ ہو وہ کمزور ہوتا ہے اسے پتہ ہے میرا چھوٹ کھل گیا تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا اس مصدر یہ جو سچ ہے یہ بندے کو سکون دیتا ہے اور جو چھوٹ ہے اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے انشاءت فرمایا مستدرک کے اندر علامہ حاکم نے سجیز کو لکھا آقا علیہ السلام نے انشاءت فرمایا علیکم بسفت فرما لوگو تمہارے اوپر لازم ہے کہ سچ کا دامن ٹھام لو کیوں فرما انسفت یہدی الالبر فرما یہ سچ نیکی تک لے کے جاتا ہے والبر و جہدی الالجنہ اور یہ جو نیکی ہے یہ بندے کو سیدہ جنت میں لے کے چلی جاتی ہے اور فرمایا فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے جو سے پاکو پیچھے آجاؤ کیوں نبی کریم علیہ السلام نے انشاءت فرمایا فرما یہ جو چھوٹ ہے یہ بندے کو گناہ تک لے کے جاتا ہے والاسم جہدی الالنار اور جو گناہ ہوتا ہے یہ بندے کو جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے اس واسطے فرمایا سات چیز پیار کرو حضور اکرم تشریف فرماتے سے ہاں میں حدیث موجود ہیں رحمت کے عالم علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا حضور یہ بتائیے مومن بوزدل ہوتا ہے فرمایا ہاں کبھی کبھار مومن بوزدلی کر جاتا ہے ہونا نہیں چاہیے شارعہ انہیں حدیث لکھتے ہیں لیکن کبھی کبھار مومن بوزدلی کر جاتا ہے اور پجابی چاہدے نے نیمہ دا لائے جاندہ ہے سمجھا ہی نا چھڑوں پرے گی چھڑوں پرے گی ہونا نہیں چاہیے بس اوکاد ہو جاتا ہے پھر ایک سوال انہیں سوال کیا حضور یہ بتائیے مومن کجوس ہوتا ہے فرما ہاں ہو سکتا ہے ہونا نہیں چاہیے شارعہ انہیں حدیث کہتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے انہوں اپنے بچے نہیں بڑی فکر ہون دیئے بس اوکاد بہت ساری چیزیں بچوں کے لیے رکھتا ہے حالانکہ اسے پتہ نہیں میرے جانے کے بعد یہ بچے میرے لیے کوئی دعا بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے لیکن یہ کر جاتا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام سے ایک نے بوچا حضور یہ بتائیے مومن جھوٹا ہو سکتا نبی پاک نے فورا فرمایا نہیں 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 مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا بلدل بھی ہو سکتا ہے کنیوس بھی ہو سکتا ہے پر جھوٹا آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی نہیں ہے مومن کبھی جھوٹا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اس واسے ایمان والے اللہ رپڑیقت نے فرمایا جب تم تکمہ ایک کیار کرو پھر سچ کو ایک کیار کرو آئی دیکھنا ہماری زندگی میں سچ کتنا ہے اب یہ سچ معاشرے سے رخصت ہو گیا ایوانِ بالا میں بیٹھے لوگوں سے لے کر ایک یوتا گانٹنے بانو تک یہ قوم کی اچھا رہا جھوٹ میں مبتلا ہے جس کا خنیادہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے یہاں پر بساوقات اولاد اپنے والدین سے اور بساوقات والدین اپنی اولاد سے استاد اپنے شغیر سے شغیر اپنے استاد سے علاقے کا سربراہ اپنی ریایا سے اور ریایا اپنے سربراہ سے اسی طرح جتنے شبہ ہے زندگی ہے وہ ایک دوسرے سے چھوٹ بولتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے سے وہ براکات وہ انعیات وہ نوازشاہ وہ کرامہ وہ فضائے جو پہلی امتوں کو اور پہلی قوموں کو ملتے تھے اس سچ کی مدولت وہ نہیں مل رہے ورنہ یہ یاد رکھو سچ وہ عظیم پل ہے جس کا مزہ دنگا میں بھی آنا ہے جس کا مزہ قبر و حجر میں بھی آنا ہے یرامی قدر حضرات اس سے باستے نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ آپ تفسیر کبھیر کے گیار میں پارے میں اس روایت کو لے کیا ہے بڑے بڑے محدثین اکرام آپ نے سچ والے چپٹر کے اندر اس روایت کو لیا ہے آپ توجہ فرمائیں تو سنا دوں آپ کو یہ سچ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ایک شخص آگیا آپ کے پاس اس نے کہا حضور میں نے کلمہ پڑھنا ہے بتائیے مجھے کیا کرنا پڑے گا فرمایا نماز پڑھنی پڑے گی اس نے کہا ٹھیک ہے اور فرمایا صدقہ دینا پڑے گا زکاة اگر فرض ہوگی اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں اور فرمایا کہ اعلان ہو گیا تجھے جہاد کرنا پڑے گا جی آقا یہ بھی ٹھیک ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اوچھنا چاہتا ہے حضور میں فرمایا بات سن بھئی تیرے اندر جتنی بھی آدات و خصلتیں بری ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گے مثال کے طور پر بد کلامی چھوٹ غیبت چھوڑی چھوڑی یہ بد لگاہی چو کچھ ہے یہ سب کچھ یک سر چھوڑنا پڑے گا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر کبھی آکے کلمہ پڑیں گے نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا دیا اور فرمایا اتنی تفصیل بھی پوچھتے ہو اور کلمہ بھی نہیں پڑتے ہو نہیں توجہو فرمایا آپ حضرات نے فرانسیٹوں والے اور رہنس کے نہیں توجہو فرمایا اتنی تفصیل پوچھی ہے اور کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہو حضور مسکرا پڑے اور فرمایا اور یا میرے نیڑے تھے آنے اب جو حضور کو پسند آ جائے اس کی کیا شان ہوئی وہ قریب آ گیا میرے حقہ نے فرمایا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا اس نے کہا نماز بھی میں پڑھ لوں گا فرض ہو گئی جہاں بھی دے لوں گا فرض ہو گیا جہاں بھی کر لوں گا فرض ہو گیا حد بھی کر لوں گا لیکن یہ یک دم کیسے چھوڑ دوں یہ جھوک کیسے چھوڑ دوں چوریاں کیسے چھوڑ دوں لڑائیں یا جگڑے کیسے چھوڑ ہماری یہاں داپ ہے یک دم کیسے چھوڑو اس پر یہ تو ٹائم لگے گا تو میں نہیں کلمہ پڑھوں گا نبی پاک علیہ السلام نے فرما اچھا تیرہ مسئلہ بھی ٹھیک ہے لیکن فرمایا کچھ مان لائے کچھ منعال ہے اب میں یہاں جملہ دینے لگا اسے دیش یہ آخری بندے در پہچاننا ہے کس کو سمجھ آیا اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی ہیں تو با اختیار پھر تب ہی سبھی باتیں کر سکتے میرے نبی نے جب یہ کہا اس نے کہا حضور بتائیے اب کیا کہنا چاہتے حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ صرف ایک چیز کا وعدہ کر رہے صرف ایک چیز کا کیا فرمایا بس تو منہ جھوٹ نہیں بولنا آواز ہی کوئی نہیں سکتے پہنے ہو یار تُسی انتظار ہے چو سدھوڑی آتے مان یا دے میں تو کوئی نہیں ہو پڑھنے میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی اس قوم کو خدا دن آئے دوڑے ہم آئے یا تو بچالو یار اللہ دن آئے انہیں آئے دا آجر ہویا پیر کانلو یار خدا دن آئے کانلو چنگی راسمت اندستہ پیان یہ اوئرنس دیا کریں اپنی قوم کو یہ بڑے ضروری ہوتی ہے ہاں جب کوئی اشار پڑھتا ہے تو ذرا نوٹوں کی دتیاں وہاں وہاں آ جاتی ہیں وہ الاج بات ہے کہ ہم خالی جائیں گے لیکن اس کا خدا کی قسم یہ چانگ ٹکے نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یار حضور کا دین اگر تمہارے سینے میں آ جائے ہمیں اور کیا چاہیے اس وقت پیسوں کی طرف نہ توجہ کریں جتنے بھی سٹیجوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اصل حقائق کی طرف توجہ کریں جیڑے تو اٹھے مقدر جیو یہ لوگ بھی جانے ہیں سمجھا رہیے اب بھائیے ذرا تو میں کہہ رہا ہوں تو ہم آیا نہیں حقیقت سنیے حضور نے فرما صرف جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے اوہ نا اس نے کہا پھر فرما باقی تجھے اختیار ہے جو تُو کرے گا میرے سامنے سچ بولنا ہے اوہ پنجابی اچادرن بھی اوہائی تتتتا تتتا تا سمجھ دیو نا مطلب اسی وقت بات ہو رہی اس نے کہا ہے یہ تو کامی بڑا سوکا ہے موجان لگ دیں گا بھائی کو ساتھ چی بولنا ہے اس نے کہا موجان لگ دیں گا باقی دوستیاں ہے اس نے آخر جی ڈن ہو گیا میں بلکل تجار ہوں فرما اوکے اوکے فرما جا اب وہ چلا گیا دل میں یہی ہے کہہ لگا بھائی کیا بات ہے موجان آگئی ہے صرف سچ ہے جو نہیں بولا بلے بلے سٹ کمال ہو گیا جی اب جب یہاں گھر تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت با برکت کا فیض بھی تو ہوتا ہے سمجھا رہی ہے آپ دیکھیں نا یہ صحبت کی برکات ہوتی ہیں آپ کو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے دروانے پڑھ یا آپ سے کوئی جگڑ پڑھے تو آپ اس کو گال ہی نہیں دیتے آپ کہیں دیں یار میں نماز پڑھ کے آ میں خراب نہیں کرنا چاہوں ایسے ہی ہے نا آپ عمرہ کر کے آ جائے نا تو مہینہ دو مہینے تو اسی نہ کوئی نماز چھڑ دیو تو نہ کسے نہ کو گال کر دیو میں یار میں عمرہ کھا انہیں ہیں نا یہ دا مطلب ہے مالکہ میں کول جان دا کو فیضاتی ہے اور مٹھے بول دے پہو یار اس کے مطلب ہے کچھ فیض ہے تو جو چودہ سو سال کے بعد دارے دورت پہ چلے جائے اور جر اس کے دل کی دنیاں بدل جاتی ہے جس پر نگاہ درے مصطفہ دال دیں بتاؤ پھر اس کا رتبہ کیا حبیب مکرم نے نگاہ ڈال دی اور اسے کہاں کے صرف سچ بول رہے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہو گیا اب جب گھر پہنچا نا تو ظاہر سی بات ہے نماز تو اس نے پڑھنی ہی تھی اب اس کا نا ایک دو دن تو اس کا چلا اب اس کو تھا کہ میں نے کیا بات جھوٹنی بولنا بات ٹھیک ہے نکلنے لگا مثال کے طور پر چوری کی طرف جب آپ نے اس کام کی طرف نکلنے لگا نا اب اس نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کا اثر دیکھئے دل میں خیال آیا یا چوری تمہ کر لے ساں لیکن اگر نبی پاک نے پوچھ لیا بھی چوری کی تھی ہے کہ میں ہوں کورت مار نہیں سکتا بات کمزور ہوں با لیے بھئی جوڑ تو میں بول نہیں سکتا بولنا تو سچ ہے تیار پھر ایک کو چنگا لگ سی بھئی محضور دے ساں بڑی آکھا میں چوری کی تھی لوگ کی آکھنگے کہ نبی دی سے آپی بھی چوریاں کرتے اور میں نہیں میں نے نہیں کرنی بس وہ ایسی برکت ظاہر ہوئی وہ چوری چھوڑ کے بیٹھ گیا اب دو چار دن گدھے اب مثال کے طور پر اس نے کوئی اور کام کرنا تھا جو اس کی عادت تھی جب ادھر چلنے لگا پھر جل میں خیال آیا اگر حضور نے پوچھ لیا کیا بنے گا یا چور تو میں بول نہیں سکتا سوری باتیں چھوڑ بیٹھا آٹھ دس دن گدھے نا تو گیا حضور سے ملنے کے لئے حضور نے دور سے دیکھا تو آپ مسکرانے لگ پڑے مسکراہت میں ہی تھا آ گیا جدا سان کام کیتا ہویا حضور کی خدمت میں آدھر شاہ صاحب جب حضور کی خدمت میں پہنچا حضور نے فرما شنایا کہ حضور میں نے باتیں پتہ لگ جب ہی میں کیٹا بڑا وعدہ کر بیٹھا میں نے دویا کے پاس گیا میں نے کہے پتہ لگ کبھی میں پہل وعدہ کیے کیتا ہے حضور ایک چیز دا وعدہ کر کے دیا اللہ نے سارے گناہ میرے کل چھڑوا دیتے ہیں سمجھا رہیے میری بات کی کوئی نہیں یا رہی حضرات اس واسطے میری جان میرے بھائی میرے دوست میرے احباب میرے بزرگ میرے سجن میرے یار جنے بھی احباب بیٹھے ہو ذرا سچ کو اپنا ہو نا اچھا بساؤکات کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگلے بندے سے چگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بندہ پوچھے بھی تو لڑیا کیوں نہیں اگلہ میں تو غلط بات برداشت نہیں ہوتی کہ میں کہا مرتوحی کو بندہ جو غلط برداشت نہیں کی تھی غلط ہی تو برداشت کر نہیں ہوتی ہے یا اگر بتا نہیں سکا یا آپ میں کسی اور بھی علی میں سننا چاہیں گے اس بات تو سمجھو بھائی اوہ غلط ہی تو ہوتا ہے جسے برداشت کرنا ہوتا ہے غلط کا اسے جواب نہ دے بلکہ برداشت کر پھر اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا کیا آپ کو اس بات کہنے نہیں ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عن چوتھے پارے کی پوری آیت اس پر نازل ہوئی تھی حضرت مولا علی جنگ میں تھے ایک دشمن بڑی دیر سے لڑتے رہے اس کو اپنے پچھاڑا اس کے اوپر بیٹھے اس نے مولا علی کے چہرہ انور پر تھوک دیا حضرت علی نے چھوڑ دیا وہ کہنے لگا رہی کی ہوئے میں چھڑکے بے آگئے ہیں تو تیرہ کا حق بن دا ابھی میرے ٹوٹے چکا رہا آپ نے فرمایا نہیں مور حد ہی آ جائے گا نہیں تو وجہ فرمایا نوجوان چوپ بیٹھے رہے بھائی ان کو چوپ شاہ بڑے بیٹھے ہو اسی چوپ شاہ ماندے نہیں مننانا لے اسا اونہ شاہ ماندے مننانا لے میرا نیزیاد ہے چڑھ کے لیے قرآن پڑھ دے رہے جانے ہم ان شاہوں کے ماننے والے تو صراح فرانسیٹوں والے نوجوان ہم ذرا جو بیٹھے نا ذرا چاکے بیٹھے بھائی فرانسیٹ میں اس لیے کہتا ہم بریور کے ساتھ والے شاہ جیس ہو جائے تو بھر کون جا گئے گا بھائی تو میرے ساتھ چلیں تاکہ آنے والوں کو بھی لطف آتا رہے تھکیتے نہیں ہو کہ دستو فرگال کی تپر دیزی آئے کیا بات ہے جن کے بابا کی بات ہی وہ بول بھی پڑے گئے سمجھا رہی ہے سیدنا عریق اور مرتضی شریف خدا رکی اللہ اور آپ نے چھوڑ دیا فرمایا اب پھر تو ہتھی آ جائیں گا تینوں آپ پھر پھر پھڑ لنا مانگے تو وہ کہنے لگا مجھے علی ایک بات کی سمجھ نہیں ہے یا آپ کو چاہیے تھا کہ میں نے تو اب دبل جرم کیا ایک پہلے میں دین کا دشمن تمہارے دنی کا دشمن اور اوپر سے میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا فرمایا بھائی بات یہ ہے پہلے جو میں نے تمہیں مارنا تھا نا اس میں تھا اللہ رسول کی رضا کا عمل اور اب جب تُو نے دھوکا تو میرے نفس کا حصہ میں نے کابر تا پری چڑھی ہے جو تو نہیں نکا رہے پر چونکہ میرے نفس کا حصہ بھی شامل ہو گیا ہے کہ ان میں تینوں مارنا نہیں چاہوں گا ہتھی تیتے پیو آئی جانا ہے مردیکسہ شہر خدا کو بچ کے جاندہ کرے پاس ہے آپ نے جب یہ بات کی تو وہ کہنا کہ اتنا پیارا دین ہے کہ تم اپنے لیے کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہو کہا نہیں ہم اپنے لیے نہیں کہتے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے مرتبہ فرمایا تھا سہا میں حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا سہابہ اکرام سے ایل اعمال احبو اللہ تعالی فرما لوگو بتائیے سب سے بہترین عمل کونسا ہے قَالَ قَائِلٌ اَسْصَلَات ایک شخص کھڑا او اس نے کہا نماز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ہے پر بتاؤ اللہ کی باردہ میں سب سے پسندید عمل کونسا ہے قَالَ قَائِلٌ اَلْزَكَات دوسرا کھڑا او اس نے کہا زکاة ہے فرما ہاں جیدی ہے پر بتاؤ سب سے جیادہ پسندید عمل کونسا ہے قَالَ قَائِلٌ اَلْجِحَاد ایک شخص کھڑا او اس نے کہا جیاد فرما ہاں جیدی ہے پر بتاؤ سب سے پسندید عمل کونسا ہے سہابہ نے ہاتھ باندی ہے حضور ہمیں جتنا علم تھا ہم نے بتایا کہ نماز ہے یا زکاة ہے یا جہاد ہے اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے تاکہ ہم بھی سنیں فرمایا اَحَبُّ الْاَعْمَالِ الْلَّهِ تَعَالَى اَلْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْدَ فِي الْلَّهِ اللہ کی بارکاہ میں سب سے پسندید عمل یہ ہے بندہ کسی سے پیار کرے تو اللہ کی رضا کے لئے کرے اگر کسی سے نفرت کرے تو اللہ کی رضا کے لئے کرے سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آرہی میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بھی اصلا کرنے والی بات ہے بات کہتا ہے نہیں ہمارے پاس جو بھی آجائے ہم محبت لگتے ہیں اور میں کہا تو زیادہ سکتا ہے